نمسکار آر ایوز دیکھنے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پلوی سنگھ راجستان بولٹن کی شروعات کریں گے پردھان منتری نریندر موڈی کا پاکستان فیلڈ فائرنگ رینج چاندھن میں بھارتی وائیو سینہ کے سب سے بڑے یدھبیاس وائیو شکتی دوہزار بائیس کے سماپن پر ہونے والا مکہ سماروں میں آنے کا کارکرم ستھگت ہو گیا ہے اسی کے ساتھ ہی اس سماروں کو بھی فلال کے لیے ستھگت کر دیا گیا ہے جبکہ شکروعات کی صبح فول چاندھن فائرنگ رینج میں ڈریس ریہرسل بھی کی گئی تھی اس میں وائیو سینہ کے اچھا ادھکاریوں کی موجودگی میں پائلٹ نے لڑا کو ویمانوں سے بمباری کر دشمن کے کالپنکس ٹھکانوں کو نستے نابود کر دیا ساتھ مارش کو بھی پردھان منتری نریندر موڈی رکشا منتری راجنہ سینگ اور تینوں سینہ پرمکوں کے علاوہ پچاس سے ادھک دیشوں کے ادھکاری اور راجتود کی موجودگی میں وائیو شکتی ابھیاز آنا تیہ تھا اسی کے لیے بقاعدہ سپ جی کی ٹیم بھی جیسل میر پہنچ گئی تھی اور آج صبح ہی فول ریہرسل ہونے کے بعد جیسل میر پرشراسن کے پاس پردھان منتری سگت ہونے کی سوشنا پردھان منتری کاریالے سے پہنچی آپ کو بتا دے وائیو شکتی 2022 کا مکھے سماروں بھی اس طوران سگت کر دیا گیا رکشا پروتہ لے کرنل امیتاب شرما نے بتایا ہے کہ پردھان منتری کاریقرم سگت کر دیا گیا ہے لیکن انہیں کاریقرم سگت کرنے کی سوشنا آبھی تک نہیں آئی ہے انہیں ملتے ہی افغت کرا دیا جائے گا پر گوڑ طلب ہے کہ چاندھن فائرنگ رینج میں وائیو شکتی ابھیاز کر رہی تھی اس کا مکھے سماروں چار مارچ کو ہونا تھا اور سمبھوتہ روس اور یوکرین جنگ کی وجہ سے اسے ستھگت کر دیا گیا ہے بڑھیں اگلی خبر کی اور ڈاکٹر سروپالی رادہ کرشنان راجستان آئروید وشوید دھیالے جوتپور میں پی جی اسوسییشن کا انشتکالین دھرنا ابھی تک جاری ہے دھرنا پردرشن کا شکروبار کو آج فاہ دن رہا پی جی اور یو جی سٹوڈنٹس کی یہ مانگ ہے کہ ادھک فیس کی وصولی بند ہو اور سٹائپنڈ بڑھایا جائے اسوسییشن کے ادھکس ڈاکٹر روی پرتاب سنگھ نے بتایا ہے کہ 2017 میں ساتھوہ ویتن لاغو ہو گیا تھا لیکن لگاتار پترہ چوار کے باوجود آئروید سٹوڈنٹس لاب سے ونچت ہے اسی کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ وشوید دھیالے میں سناتکوتو کو ملنے والی انٹرنشپ سٹائپنڈ ساتھ ہزار ہے جب کی راجستان سرکار نے 21 فروری کو یادش جاری کر مدن مہن مال بیر آج کی آئرویدک مہا ویدیالے کے سناتن سٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کے دوران ملنے والا سٹائپنڈ بڑھا کر کے 14 ہزار کر دیا یوجی سٹوڈنٹس کی فیز ادھائپور کالج میں 30 ہزار ہے اور وشوید دھیالے میں 4 لاکھ 5 ہزار روپے ایسے میں ایلوپیتھی چکستہ پتدھی میں ویدیوان کی وردی 2018 میں اور 2021 میں ہو چکی ہے جب کی آئروید چکستہ پتدھی میں 2009 کے بعد ہے کہ اس کی ضرورت اس لیے زیادہ محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہر سال فیز کے دور پر دو لاکھ روپے پرشاسن لے رہا ہے فیز زیادہ ہونے سے پوز ریاجویٹ کے جو چھاتر ہیں وہ پیڑیت اور لاچار محسوس کر رہے ہیں دونوں مانگو پر اب وشوید دھیالے پرشاسن نے راجستان سرکار کا حوالہ دے کر چھاتروں کو مناغ کر دیا ہے ایسے میں ویروہد میں 25 فروری سے 24 گھنٹے لگاتار وشوید دھیالے اکائی کے سامنے یہ دھڑنا پردرشن ہو رہا ہے وشوید دھیالے پرشاسن مانگو کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک ٹھوز نینے لے تاکہ انصاف ہو اور ہم کام پر لٹ سکے ایلوپیتی چکستہ پتدھی میں ویتنمان کی وردھی 2018 میں اور 2021 میں ہو چکی ہے جبکہ ایرویت چکستہ پتدھی میں 2009 کے بعد ویتنمان نہیں بڑھائے گیا فیلال کے لیے دھڑنا جاری ہے اور اسی بیچ راجستان کے شکنگانگر جلے میں انتراشترے سیما کے پاس سیما سرکشہ بل کے جوانوں نے شکروبائر کی رات کو ایک ٹرون کی گتی ویدھی کو دکھایا ہے ورش بی ایسے پتکاری نے اس بارے میں جانکاری دی اور بتایا ہے کہ جانکاری کے انصار بی ایس ایف کی گشتی ٹیم نے ٹرون پر قریب اٹھارہ راؤنڈ فائرنگ کی ہے اس معاملے میں ابھی آدھک جانکاری پرتکشہ میں ہیں اور تلاشی ابھیان بھی جاری ہے بھارتی وائیو سینہ نے روس اور یوکرین کے بیچ یدھ کو لے کر ویشوک سنکٹ کے بیچ راجستان کے جویسل میر میں پوکرنڈ رینج میں سات مارچ کو ہونے والے اپنے وائیو شکتی ابھیاس کو شکروبار کو ہی ستھاکت کر دیا ہے اسی آیو جن کے لیے ابھی نئی تاریخ ہے تیہ نہیں کی گئی لیکن اس ایونٹ کو رد کرنے کے پیچھے کے کارنوں کا کھلاسہ فلان نہیں کیا گیا ہے ہر تین سال میں درسل ہونے والا یہ آیو جن وائیو سینہ اپنی تیاریوں کا پروڈرشن کرتا ہے اس سے پہلے یہ سال 2019 میں ہوا تھا نوینطم رافیل بیمان سمیت کل 148 بیمانوں کو شامل کیا گیا تھا اسی کاریکرم کے دوران پردھان منتری ناریندر موڈی کے بھی شامل ہونے کی امید تھی لیکن اس سے پہلے ہی سرکار نے 10 اور 14 مارچ کو ہونے والے ڈیف ایکسپو 2022 کو بھی ستھاگت کر دیا تھا اس کے علاوہ آئی ایف نے انگلینٹ میں ہونے والے کوبرا وائر میں بھی کوبرا وارئر میں حصہ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا اور آجستان میں اچھ نیائیالے نے شکروعار کو یوکرین میں فسے راجو سہت سبھی بھارتی چاتروں کی سرکشہ کو لے کر دائر کی گئی آچکاؤں پر سنوائی کی نیادیش اشوک گوڑ نے کیندروہ راجو سرکار کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور شنیوار کو چاتروں کی ستھی نیائیالے کے سمکش رکھنے کے نردیش دیے راجو سرکار کے مدھوکتہ ایم ایم سنگوی اور اکیندر کے اتریکت سولیسیٹر جنرل آڈی رستوگی سے کوٹ نے پوچھا کہ یوکرین میں فسے چاتروں کی سرکشت باپسی کے لیے کیا کچھ قدم اٹھائے جا رہے ہیں یاچکہ کرتا کے وکیل صدرشن لڑھا نے بتایا ہے کہ یوکرین کے سومی میں شہر میں گولاباری میں فسے ایک ہزار سے تیادہ چاتر بھوکے پیاسے ہیں انہوں نے چھے سو بیاسی چاتروں کے نام اور پاسپورٹ نمبر سمیت سوچی نیائیالے کے سامنے پیش کر دی ہے اور اس دوران انہوں نے کہا کہ ان کا جیون بچانا اوشک ہے انہوں نے جنیوہ میں سمجھوتے کا بھی حوالہ دیا اور حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یودو والے چیدر کے ساتھ ساتھ وہاں ناغرکو کے ادھکاروں سنرکشن اور سرکشہ کا پرابدھان ہے جنیوہ سمجھوتے کو ماننے والے دیشوں کی سنکیہ 194 ہے جن میں بھارت اور یوکرین شامل ہیں ایسے میں لڑھا نے بتایا ہے کہ 24 جنوری کو آسٹریلیا نے سلاح جاری کر یودو کے آلات پیدا ہونے کی بات کہی تھی آسٹریلیا نے وہاں سے اپنے ناغرکو کو نکال لیا لیکن کینج سرکار نے 13 فروری تک کوئی قدم نہیں اٹھایا اسی کارن 24 وہاں سے نکل نہیں سکے ہیں اب 16 فروری کو بھی سادھارن سلاح جاری کی گئی فلائٹس پر پرتیبند 17 فروری تک جاری رہا اس کے بعد 18 فروری کو پرتیبند ہٹائے گیا 21 سے 26 فروری تک قریب 8 دن میں کینج سرکار نے کیول تین ہی فلائٹس یوکرین بھیجی ایک فلائٹ میں 256 لوگ آ سکتے تھے اور یہ بہت کم نمبر تھے اس دوران شنیوار کو بھی اس معاملے میں اب سنبائی کی جائے گی اور آجستان ویدھان صبح میں شکروبار کو دنڈ پرکریا سہیتا سنچودن ویدھیک پارت کیا گیا ہے بھاجپا ویدھائک دل کے نیتا گلاب چند کچاریہ سمیت ادھکانش ویدھائکوں نے اس ویدھیک کا ویروت کیا لیکن پارٹی کے ہی بارشت ویدھائک کیلاش میکوال نے ویدھیک کا سمرتن کیا ہے پارٹی لائن سے الگ جا کر میکوال نے کہا کہ میں سنچودن کا سواغت کرتا ہوں اور ویدھی ویدھان پریوک شالہ سے جڑے ویدھیک کی چرچہ کرتے ہوئے میکوال نے یہ جانکاری دی کہ اس میں یوگ کے ادھکاری لگایا جانا چاہیے یہاں کی ریپورٹ کا پریکشن اچھنی آیالے اور سروچنی آیالے میں بھی ہوتا ہے اور اسی ویدھیک کے مادھن سے سرکار نے ایف ایس ایل کے ندیشک پت کے لیے نئی یوگتائیت ہے کی ہیں ادھر ویدھان صبح میں ویدھیک بحث کے بینا ہی پارت کروائے جانے سے ناراض بھاچپا ویدھیک کو نے صدن میں ہنگامہ کیا آپ کو بتا دے سرکار کو مینج کے تحت قریب 69000 کروڑ کھرچ کرنے کی انومتی دینے والے اس ویدھیک پر بھاچپا ویدھائک نے بحث کی مانگ کی ہے تو وہیں نیتا پرتیپکش نے کہا کہ ادھرکش نے اسے مقبند سے پارت کرانے کی بات کہی تھی لیکن اب اسے بدل دیا ہے کسی نے بھی تیاری نہیں کی اور اب اس پر بعد میں چرچہ کا وقت تے ہو سبح پتی راجیندر پارک نے کہا ہے کہ انہیں ادھرکش سے ہوئی چرچہ کی جانکاری نہیں ہے اتنا کہہ کر بلپارت کروانا شروع کر دیا گیا ناراض بھاچپا ویدھائک ووک آؤٹ کر کے چلے گئے اور اسی بیچ سبح پتی نے صدن کی کاروائی کو ستھگت کر دیا ہے اور راجستان سے ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئے ہے جہاں راجستان کے ہی چتوڑا گھر جلے میں سانڈاس تھانا شیطر میں ایک یوک نے اپنے ہی پتا کی ہتیا کر دی پولیس نے آروپیت کو گرفتار کر لیا ہے اور پولیس کی پوشتاش میں آروپی نے یہ بتایا ہے کہ وہ پتا کے شراب پی کر روزانہ جھگڑا کرنے سے پریشان تھا اسی کے چلتے اس نے اپنے پتا کو کھیت میں لے جا کر جم کر شراب پلائی اور جب وہ نشے میں دھوٹ ہو گیا تو گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی یہ پورا معاملہ پولیس کی نگرانی میں ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں جانچ ہو جاری ہے اس دوران ساڑھاس نوازی رنویر سنگھ کا شب اس کے کھیت کے پاس جھاڑیوں سے برامت کیا گیا تو وہیں پولیس نے پوسٹ موٹم کروایا تو پتا چلا ہے کہ اس کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کی گئی ہے رنویر سنگھ کی پتنی کی ریپورٹ پر پولیس نے اگیا تھتیارے کے خلاف معاملہ درج کیا اور اس معاملے کی جانچ شروع کی گئی فلال پولیس نے اس پورے معاملے کی جانچ میں کئی تفتیش بھی کی اور اس دوران انہیں مرتق رنویر سنگھ کے بڑے بیٹے یوورا سنگھ کی گتیویدھی پر شک ہوا جس کے بعد پولیس نے اس سے پوشتاج کی اور منو بیگیانک طریقے سے بھی پوشتاج کی گئی جب اس نے اپنا جلم قبول کر لیا اسی نے اپنے پتا کی رسی سے گلہ گھوٹ کر ہتیا کی اور ساتھ ہی آروپی نے یہ بھی بتایا کہ اس کے پتا شرابی کا روزانہ گھر میں جھگڑا کرتے تھے اسی لیے پریوار کے سبی سدسے پریشان تھے اور اسی سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس نے اپنے پتا کی ہتیا کرنے کی ساجش رچی اور روزانہ کی طرح ہی انہیں کھیت میں چم کر شراب پلائی جب وہ نشے میں پوری طرح سے دھوٹ ہو گئے تو رسی سے گلہ گھوٹ دیا گیا اور شب کو جھاڑیوں میں پیچھے گھسیٹ کر ڈال دیا گیا فلال تھانہ رویندر سین نے بتایا ہے کہ آروپیت یووراج سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے ایک دن کی پولیس سراسط میں بھی لیا گیا ہے اسے ہتیاں یوپیوگ رسی بھی برامت کی گئی اور تھانہ دیکاری نے جانکاری دی کہ یووراج سنگھ کی جانچ کے ماملے میں جھوٹی پولیس ٹیم کے انوسندھان کے پرینام کو لے کر زیادہ ہی اتصک تھا جسے ہوسپر سنگھ پیدا روی پورا مامرہ چتوڑا گھر سے سامنے آیا ہے جہاں پر ایک بیٹے نے کلیوگے بیٹے نے اپنے پتا کی ہتیا کر دی بتایا جا رہا ہے کہ ہتیا کے پیچھے کا کارن پریوارک کلے تھا پتا روزانہ شرابی کر گھر میں کلیش کرتا تھا جس کی وجہ سے گسے میں آ کر بیٹے نے ایک چال چلی اور ایک ساجش کے تحت پتا کی ہتیا کے انجام دیا گیا اس ذران اس بیٹے نے اپنے پتا کو کھیت میں لے جا کر پہلے شراب پلائی اور جب پتا نشے میں دھوٹ ہو گیا تو گرسی سے گلا گھوچ کر پتا کی ہتیا کر دی گئی اور شف کو جھاڑیوں میں گھسیٹ کر چھپا دیا گیا